نمسکار خبر دوپیر میں آپ کا سواگت ہے میں ہودی بگڈو بھال شروعات ہیڈلائنز کے ساتھ اڈلٹری اب ابراد نہیں سپریم کورٹ کا میتوپون فیصلہ 158 سال پرانی آئی بی سی کی دھارہ 497 آسنویدانک تانون کو بتایا منمانہ لیکن بنا رہے گا طلاق کا ادھار آئیودھیا ویواز سے جڑے معاملے میں سپریم کورٹ آج سنا سکتا ہے فیصلہ اسلام میں مسجد کی انبارتہ کے سوال پر پھر سے ویچار کے لیے بڑی پیٹھ میں بھیجنے کی ضرورت تائے کرے گا سپریم کورٹ 20 جولائی کو سپریم کورٹ نے فیصلہ رکھا تھا سورکشن سوچتہ کے لیے صرف سرکاری کارکرم نہیں بلکہ جناندولن ضروری رانچی میں سوچتہ ہی سیوہ بھیان کارکرم میں اوپراشترپتی کا سنبودھن سوچتہ کا سندیش پربھاوی ڈھن سے جن جن تک پہنچنے پر زور ردان منتری نرین درمودی کو سینگتہ راشتر کا سب سے بڑا پریاوران سممان پالیسی لیڈرشپ کیٹگری میں فرانس کے راشترپتی میکروں کے ساتھ سینگتہ روپ سے ملا چیمپیونس آف دے ارث اوارڈ انتراشتیہ سو اور گڑھ بندھن اور دوزار بائیس تک ایک بار اوپیو گھونے والے پلاسٹک کا استعمال ختم کرنے کے سنکلب کے لیے پورسکا ہے امریک راشترپتی ٹرمپ کا چین پر مدھیاوتی جناؤں میں حس تک شیب کے پریاسوں کارو سینگتہ راشترپتی سوڑکشا پریشت کے اوٹھاٹن بھاشن میں سمبودھن کہا بھیاپار پر کڑائی کی وجہ سے چین کی پرتیشود کی کاروائی اڈلٹری یعنی ویوہتر سمبندھوں کے ماملے میں بھارتیہ دنڈ سہیتا کی دھارہ 497 کی سمویدانک ویدھتا کو چنوٹی دینے والی یاچکاؤں پر سپریم کورٹ نے آج ایتحاسک فیصلہ سنایا ہے چیف جسٹس دیپک مشرا کی ادھیکشتہ والی پانچ ججوں کی سمویدان پیٹھ نے سرو سممتی سے ایڈلٹری کو اپراد کے دائرے سے باہر کرتے ہوئے آئی پی سی کی دھارہ 497 کو آج سمویدانک قرار دیا ہے سپریم کورٹ نے اس قانون کو منمانہ اور مہیلہ کے ویکتتو پر دھبا بتایا ہے عدالت نے کہا کہ جو بھی پرابدان مہیلہ کے ساتھ سمانتہ کا برتاب کرتا ہے وہ آج سمویدانک ہے فیصلہ سناتے ہوئے چیف جسٹس دیپک مشرا نے کہا کہ سمویدان کی خوبصورتی یہی ہے کہ اس میں میں میرا اور تم سب ہی شامل ہیں اور پتی مہیلہ کا مالک نہیں ہوتا چیف جسٹس دیپک مشرا اور جسٹس کانویل کر نے کہا کہ ادلٹری طلاق کا آدھار ہو سکتا ہے لیکن یہ اپراد نہیں ہوگا حالانکہ عدالت نے کہا کہ اگر ادلٹری کی وجہ سے ایک جیون ساتھی خودکشی کر لیتا ہے اور یہ بات عدالت میں ثابت ہو جائے تو اس پر آدمتیا کے لیے اکسانے کا مقدمہ چل سکتا ہے سپریم کورٹ نے اپنے ادھیاسک فیصلے میں مہیلاؤں کی اکچھا ادھکار اور سممان کو سربوچ بتایا ہے اور راشتریہ مہیلہ آئیو کی ادھیاک شریخہ شرما نے اس فیصلے کا سواگت کیا ہے سپریم کورٹ کیا ہے ہمارتی روحیٰ کو اینجا ہے جنس مجانبای شواتا، مجانبای نیست مجانبای بقید اور پاکوری کے لئے فلطور روحیٰ کی کا مجانبا 1942 آخری جوارات دور میں روحیٰ کیا خوبصہ لیکن مجانبای مجانبای نہیں مجانبای جو کردے گای خود کم کگر کا پتونے جوارہ شخصہ مجانبای اما اس پر کوئی اپنے گرھر away they take their different route different ways in life rather than staying and fighting everyday and if two adults they can make their own decision this is like their own life why should it be criminalized so I'm happy that this outdated law is gone اور ہمارے سنواز ہدا روین شوران ہمارے ساتھ اس وقت جوٹ چکے ہیں ان سے باتچیت کرتے ہیں رویندر کوٹ نے صاف کیا ہے مہیلا کی اکچھا اس کا ادھکار اس کے سمبان کو سروچ بتایا ہے ایڈلٹری کو اب اپراد نہیں مانا گیا ہے کس طرح سے سپریم کوٹ نے اسے مہیلا کی اسمیتہ سے جوڑا ہے اور کیا کچھ کہا ہے آج کے فیصلے میں دیکھیں دیپاک پانچ ججوں کی جو سمبیدھان پیٹ تھی اس میں چار الگ الگ فیصلے لکھے گئے ہیں چیف جسٹس دیپاک مشرا اور جسٹس خانویل کر کا ایک ہی فیصلہ ہے اس کے علاوہ باقی سب لوگوں نے اپنے الگ الگ فیصلے لکھے ہیں لیکن سب فیصلوں کا لبولوباب وہ ایک ہی ہے جو دھارہ چار سو سبتانویں ہے بھارت کے دنسانی تاکہ اس کو احسن دھانک پکشت کیا گیا ہے سپریم کورٹ نے سپشٹ کیا ہے کہ اب جو ہے وہ وقت آ گیا ہے جب کی جو مہلائیں اور پروش پروش جو ہے کہ وہ اس کو ہی اس بات کا ہر بات اس طرح کی جو گھٹنا ہے ان کا دوش نام آنا جائے اور اب اس 497 جو کہ قریب 200 برس پرانے دھارا ہے اس کے جانے کا وقت آ گیا ہے چاروں ججج نے الگ الگ اپنے طریقے سے اس کی جو ہے definition دی ہے لیکن سب کا یہی کہنا ہے کہ مہلائیں جو ہے ان کا ادھکار مہلائوں جو ہے وہ کسی پتی کی یا پروش کی سمپتی نہیں ہیں اور ان کو برابری کا ادھکار ہے تو اس مائنے میں جو سمبیدھان کی انوچھے دھچودہ اور اکیس ہیں ان دونوں کا اُلنگن اس جو سیکشن 497 ہے اس میں ہوتا ہے دیکھیں کرمینل آفینس جو ہے اس کو ابھی ختم کر دیا گیا ہے لیکن سپریم کورٹ نے سپسٹ کیا ہے کہ ابھی بھی یہ ایک سیویل رونگ جو ہے وہ بنا رہے گا اور اگر کسی مہلہ کو یا کسی پروش کو اس کے آدھار پر طلاق لینے کی ضرورت پڑے گی تو اس میں یہ ایک ویلیس آرگیومنٹ اب بھی بنا رہے گا تو سپسٹ ہو گیا ہے کہ اب 497 آئی پی سی کی دھارہ نہیں رہے گا لیکن طلاق کے لیے ایک ویلیڈ گراؤنڈ لگاتار یہ جو ہے بنا رہے گا لیکن پچھلے قریب ایک ہفتے کے سمعے میں سپریم کورٹ نے یہ بھارتی دندہ سہیتہ کی دوسری دھارہ ہے 377 کے بعد جس کو ککھاریج کیا ہے اور سمبیدھان پیٹ کا یہ فیصلہ ہے ظاہر ہے اس اس طریقے سے سماج میں بدلاؤ آ رہا ہے اور ابھی کچھ دیر کچھ دنوں میں کچھ اور اہم فیصلے بھی آنے والے ہیں سو سپریم کورٹ کا اس فیصلے کو اسی شکریہ روین دستم آم جانکاری کے لیے آگے بڑھتے ہیں کورٹ سے جڑا ایک اور مسئلہ سپریم کورٹ آج آیودھیا ویواد سے جڑے ماملے پر بھی فیصلہ سنا سکتی ہے چیف جسٹس دیپاک مشٹا کی مسزد کی انوارتہ کے سوال پر پھر سے وچار ہو یا نہیں اور کیا اسے بڑی بینچ میں بھیجے جانے کی ضرورت ہے انیس سو چورانبے کے اسماعیل فاروخی معاملے میں سپریم کورٹ نے مانا تھا کہ مسزد اسلام کا انوار حصہ نہیں ہے آیودھیا ویواد کے مسلم پک شکاروں نے اس پر پنر وچار کے لیے اسے بڑی پیٹ میں بھیجنے کی مانگ کی تھی اس معاملے میں 20 جولائی کو سپریم کورٹ نے فیصلہ سورکشت رکھ لیا تھا اور آج اس پر فیصلہ آ سکتا ہے اوپراشپتی اموینگا نائیڈو آج جھارکھن دورے پر ہیں اوپراشپتی نے للک ٹنگا میں آج سوچتہ ہی سیوہ ابھیان کارکرم کو سمبودھت کیا یہ کارکرم سورکشت پیجل اور سوچتہ منطرالے کے تحت آئیوجد کیا گیا ہے یہاں اوپراشپتی نے سمبودھت کرتے ہوئے کہا کہ سوچتہ صرف سرکاری کارکرم سے نہیں حاصل کی جا سکتی جناندولن کی آوشکتہ ہے جس کی سوکاریتہ ملی انہوں نے کہا کہ یہ خوشی کا فشہ ہے کہ جھارکھن کے لوگوں میں سوچتہ کے پرتی جاگ رکتا ہے اوپراشپتی نے کہا کہ ہم نے 2019 میں راشپتہ مہاتمہ گاندھی کی ایک سو پچاسویں جہنتی تک سوچ بھارت کے سپنے کو ساکار کرنے کا سنکلپ لیا ہے اور یہ سنکلپ ہی ہمارے سوچ جناندولن کی پریرنا ہے اوپراشپتی نے للک ٹنگنا میں سویم ساہتہ سمو کی رانی مستریوں کو سمماند بھی کیا ہم 2019 کے راستر پرتاب پوجے باپو جی کا ایک سو پچاسویں جنم جہنتی تک سوچ بھارت سوپنے کو ساکار کرنے کا سنکلپ لیا ہے اور یہ سنکلپ ہے ہمارا سوچ جناندولن کی پریرنا ہے 2016 میں جب یہاں عویان پرارم ہو تھا دیش کے ادھکام سپرانتوں میں تیس گھروں میں چلائے تھے پرسنٹ جہاکن جیسے پرانتوں میں تو یہ کیولہ حوصد سولہ پرسنٹ تک گت چار ورشوں میں یہ حوصد بڑھ کر نبے سے ادھک پہنچ گیا ہے جارکن میں یہاں اردھی دگنے سے ادھک ہے چار ورشوں میں دیش بر میں گھروں میں لگ بگ چودہ کروڑ سوچالے بنا گیا ہے چودہ کروڑ سوچالے چار ورش میں بنانا میرے کیال سے آپ نے ایک ورلڈ ریکارڈ ہے یہ ریکارڈ تبھی سمبھو ہو پایا جب آپ آپ لوگوں نے خود رچی دیا عام جنتہ نے اس میں بھاگ دیا اور رشیش روپ نے مہلا ہمارا بہن ہمارا بیٹی ہمارا ماتہوں نے اس میں رشیش رچی دیا تبھی یہ سمبھو ہو پایا سہیتھ راشت نے پردانونتری نریندر موڈی کو سب سے بڑے پرعیورن سممان چیمپیونس آف آردھ سے نوازا ہے یہ سممان انہیں پولیسی لیڈرشپ کیٹیگری میں دیا گیا ہے پردانونتری موڈی کے علاوہ فرانس کی راشت پتی ایمینوول میکرو کو بھی یہ سممان دیا گیا ہے پردانونتری نریندر موڈی کو یہ سممان انتراشتری سورگڑ بندھن کے نیترط اور دوہزار بائیس تک بھارت کو ایک بار میں اپیوگ ہونے والے پلاسٹک سے مکت کرانے کے سنکل پھولے دیا گیا ہے پتی موڈی اور میکرو کو انٹرنیشنل سورل آلائنس میں اتم درجے کے کاموں کے لیے پولیسی لیڈرشپ کیٹیگری کے لیے جنا گیا ساتھ ہی دونوں نیتاؤں کو پریہورن سمبندھی کاریوں میں نئے اکشویتر میں صحیحیو کو بڑھاوہ دینے کے کارن بھی جنا گیا یہ سنکل راشتر کے طرف سے پریہورن کے کشویتر میں دیا جانا والا سروچ سممان ہے یہ ایسے لوگوں کو پریہورن سمبندھی کشویتر میں اتکرشت بدلاو کے لیے دیا جاتا ہے اس ایسے ایسے نیترد سمیت ویجیان اور انویشن جیسے کٹیگریز میں اپلبدی کے لیے دیا جاتا ہے بدلاو مدری موڈی اور ایمانویل میکرو کے علاوہ چھے کٹیگری میں زون کارلنگ بیان میٹ اور ایمپوسیبل فوڈز چین کے جیجیان کے گرین رورل ریوائیول پروگرام اور کوچی انٹرنیشنل ائرپورٹ کو اس اوارڈ سے سمانت کیا جائے جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ کارل کے کوچی انٹرنیشنل ائرپورٹ کو بھی سسٹینیبل اینرڈی یعنی نوکرنی اوڈ جا کے دشاہ میں آگے بڑھتے ہوئے اوڈیمی درشتی درشتی دکھانے کیلئے وارڈ دیا گیا ہے کوچی انٹرنیشنل ائرپورٹ پوری طرح سے سور اوڈ اور پردانمنٹری نریندر بودی کو ملے اس سممان پر بی جی پی دیکش آمیت شاہ نے کہا ہے کہ یہ ہر بھارتیا کے لیے گرو کی بات ہے کہ پردانمنٹری کو سنیوکت راشتر کیور سے چیمپئن آف the ارث اوڈ سے نواز آ جا رہا ہے آمیت مہدیجی بات اوڈ انڈیا سنیوکت راشتر ویدیش منٹری سوشمہ سوراج کا کل کا کارکرم کافی ویستتہ بھرا رہا ویدیش منٹری سوشمہ سوشمہ سوراج سنیوکت راشتر مہازابہ کی بیٹھک سہیتر آٹھ دیشوں کے اپنے سمککشوں سے ملاقات کر انہوں نے دوی پکشی وارتہ کی ویدیش منٹری نے نیپال کے پردان منٹری سے بھی ملاقات کی انہوں نے جرمنی پینما آمینیا آسٹریہ آنٹیگوہ اور باربودہ بولیویا چیلی اور ایران سے اپنے سمککشوں سے ملاقات کی ویدیش منٹری سوشمہ سوراج نے ایران کے ویدیش منٹری محمد جواز جریف سے بھی دوی پکشی اوارتہ کی ویدیش منٹری نے جواز جریف کو امریکی پرتیبندوں سمیت کئی اہم بشیوں پر ان کے ساتھ چرچا کی انٹیگوہ اور باربودہ کے ویدیش منٹری کے ساتھ باتشیت کے دوران میہول چوکسی کے پرتیرپن کا مدہ بھی اٹھا ویدیش منٹری سوشمہ سوراج نے نیپال کے پردان منٹری ویدیش منٹرالے کے پردان رویش کمار کے مطابق ویدیش منٹری سوشمہ سوراج نے فلسطین پر گھٹ نیرپی شدیشوں کی منٹری ستریہ سمیتی کے ایک بیٹھک میں بھی بھاگ لیا موسیقی میہو چوکسی کے ایک دیشن کو لے کے اور یہی چیز انہوں نے ہمارے ویدیش منٹری کو بتایا اور ویدیش منٹری سوشمہ سوراج آج نیوی میں ساکھ دیشوں کی ویدیش منٹری کی بیٹک میں شامل ہوں گی اس بیٹک میں پاکستان کے ان کے سمککش شاہ محمود قریش بھی شامل ہوں گے دیش منٹری شانیوار کو سنیوکت راشت مہا سبھا کو سممود کرے گی سنیوکت راشت مہا سبھا کا 73 ستر جاری ہے امریکہ کی راشپتی ڈانللڈ ٹرمپ نے بدوار کو چین پر آنے والے مدھی حوردی چناؤوں میں پارٹی ریپبلکن کے خلاف کام کرنے کاروپ لگایا ہے ٹرمپ نے کہا کہ چین ہزتک شیپ کر میرے پرشاسن کے خلاف کام کر رہا ہے ٹرمپ کا یاروپ ایسے سمیہ میں آیا ہے جب چین اور امریکی ٹریڈ وار چل رہی ہے ٹریڈ وار پر دونوں دیش ایک دوسرے کے سامنے ہیں اور ہم ہم مجھے ہم ہم مجھے ہم 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 مجھے نہیں مجھے یا انترفیر ہم ہم مجھے ایکشن کیندر سرکار نے پردان منتری آواز یوشنا کے تحت شہری کشتروں میں سوہ چھے لاکھ سے زیادہ سستے آوازوں کے نرمان کو منظوری دی ہے اس کے ساتھ یوشنا کے آٹھ سو انیاسی اور آندر پردیش کے لیے چودہ لاکھ پانسو انسٹھ گھر سوکرد کیے گئے ہیں بیٹک میں گیارہ راجیوں نے نئی آواز پر یوشنا کے پرستاؤ بھی پیش کیے کیرل میں بار کے اکارن حالات کو دیکھتے ہوئے منترالے نے راجی کے لیے منظور آواز پر یوشنا کی پہلی اور دوسری قسط کے روپ میں چار سو چیاسی کروڑ ستاسی لاکھ روپے کی راشی جاری کی ہے اس کے لاوہ منترالے نے کیرل سرکار کو نئی آواز یوشنا کے نرمان کے جلد پرستاؤ کو کرنے کو بھی سجھا دیا ہے کینڈری منتری منڈل کی بیٹھک میں کئی اہم فیصلے لیے گئے ہیں جس میں سب سے مکھ رہا نئی دور سنچار نیتی کو منظوری دینا جس کے ذریعے سرکار کا مقصد ویش 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 آئی سی ٹ انڈیکس میں بھارت کی ستھی کو اور مضبوط کرنا ہے اور دیش میں یوباؤں کو روزگار کے لاکھوں نئے افسر محیو کرانا ہے اس کے لاوہ کیابینٹ نے چینی ادیو کے لیے راحت پیکج کو حریج دی ہے جس کے مقصد ان گنہ کسانوں کو راحت پہنچانا ہے جن کا چینی ملوں پر بقایا ہے سرکار نے دیا گیا ہے جس کے تحت 2022 تک دور سنچار کے شیطر میں سو ارب ڈالر کا نویش آکرشت کرنے اور روزگار کے چالیس لاکھ نئے افسروں کے سریجن کا لکش رکھا گیا ہے نئی نیتی کے تحت دیش میں broadband کی پہنچ بڑھانے کے ساتھ 5G اور Optical Fiber جیسے نئی تقنیقی کے استعمال سے سستی قیمتوں پر high speed internet اپلپت کرانے پر زور رہے گا کندر دور سنچار منتری منوت سنہ نے کہا کہ نئی policy کا مقصد ویش وک ICT Index میں بھارت کی رانکنگ سدھار نہ ہے ICT Index جو International Telecom Union بناتا ہے بھی ڈیسوں کا اس میں ہم 134 اسطحان پر ہیں اس policy سے ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے پانچ ورسوں میں ہم پچاس اسطحان پر آ جائیں گے انڈیا کا contribution global value chain میں اس کے قارن بڑھے گا اور digital sovereignty بھارت کی سرکشت ہوگی اس کے علاوہ cabinet کی بیٹھک میں اور بھی کئی اہم فیصلے لیے گئے جن میں چینی اُدیو کے لیے 5,000 کروڑ روپے کے پیکج کو منظوری بھی شامل ہے سرکار کو امید ہے کہ اس سے گنہ کسانوں کا بقایا چکانے میں مدد ملے گی ویتمنتری ارون جیٹلی نے کہا کہ دیش میں چینی کے ادھرکت اُدھپادن کے مددے نظر لاغت سنتولند بنا کر چینی شیطر کو سمرتھن دینے کے لیے ایک ورشتت پالیسی منظور کی گئی ہے شگر ملز جو ٹرانسپورٹیشن کا فریٹ کا اور ہینڈلنگ کا وشیش روپ سے ایکسپورٹ کرنے کے لیے جو اتھکا خرچہ ہوگا انکو وشیش روپ سے ایک اسسسٹنس دی جائے گی دوسرا ایک to پروائیڈ اسسسٹنس to شگر ملز اٹ روپیز 13.88 پر قویتل of پیکج کے تحت گرنہ کسانوں کو دی جانے والی اتھپادن ساہتہ میں دو گونی بڑھوٹری کی گئی ہے اس کے تحت گرنہ کسانوں کے لیے اتھپادن ساہتہ ساڑھے پانچ روپے سے بڑھا کر 13 روپے 88 پیسے پرتی کونٹل کی گئی ہے جبکی شگر ملوں کو وپڑن ورش بیٹھک میں آرثک ماملوں کی سمیتی نے خادم انترالے کے اس پرستاف کو منظوری دی چینی ادیو کو سنکٹ سے اُبارنے کیلئے سرکار کی طرف سے یہ دوسرا پیٹی پاکیج ہے اسے پہلے جون میں 8000 کروڑ روپے کی گھوش نا کی گئی تھی اس کے علاوہ جو انے اور فیصلے لیے گئے انہیں پٹنا ائرپورٹ پر نیا ڈومیسٹک ٹرمنل بنانے کی منظوری شامل ہے جس کی انمانت لاغت 1200 کروڑ روپے سے زیادہ ہوگی 36 گھر میں کٹھ گھورا اور ڈونگر گھر کے بیچ 294 کلومیٹر سے زیادہ لبی نئی براڈ گیج ویدیو تی کرت ریل لائن تیار کرنے کی بھی یوچ نا کو منظوری مل گئی ہے خریتی مشرا راجی سبھا ٹی وی جی ایس ٹی نیٹ ورک کو سو فیزدی سرکاری کمپنی بنانے کی منظوری مل گئی ہے کل ہوئی کیندریا کیابینٹ کی ویٹک میں اس پرستاف کو منظوری دی گئی کیندریا ویت منتری عرون جیٹلی نے جانکاری دی انہوں نے دکھایا کہ منتری منڈل نے جی ایس ٹی نیٹ ورک کو سرکاری کمپنی میں پریورتت کرنے کے پرستاف کو منظوری دی دی ہے پھر جی ایس نیٹ ورک کمپنی میں کیندر اور راجی سرکاروں کی 49 فیصدی حصداری ہوگی اور باقی 51 فیصدی حصداری پانچ سویتی سستانوں کے پاس ہے جس میں SDFC Limited SDFC Bank Limited IC Bank Limited NAC Strategic Investment Company اور LIC Housing Finance Limited شامل ہے جی ایس نئی اپتی شکر ویوستہ کو آئی ٹی رہاچہ سویدہ اپلبد کراتی ہے نئی ویوستہ کے تحت اس کمپنی میں کین سرکار کی 50 فیصدی حصداری ہوگی جبکہ باقی حصے میں راجیوں کو انپاتک آدھار پر حصدار بنایا جائے گا اور آج کے اس نرنے کے بعد جو اس کی پروسیجرل کارن ہیں ان کو بھی ایک پرکار سے پورا کر دیا جائے گا جمع کشمیر کے انتناک زلے کے کازی گنڈ علاقے میں آج تڑکے مٹ بیڑ میں ایک آتنگ وادی مارا گیا اس دوران ایک سینک بھی شہید ہو گیا انتناک کازی کنڈ میں آتنگ وادیوں کی موجود کی سوشنا ملنے کے بعد سرکشہ بھلوں نے علاقے کو گھیر لیا اور سرچ آپ ریشن چلایا خود کو گھرتا دیکھ آتنگ نے سرکشہ بھلوں پر فائرنگ کرنی شروع کر دی جس پر سینہ کے جوانوں نے بھی جوابی کاروائی کی دوسری طرف شروع 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 بھا کے دوران ایک ناغر کی موت ہو گئی پر منطری کیج الفونز نے اگلے پانچ سالوں میں پر شیطر میں سو بلین ڈالر کے راج سمہاروں کے موقع پر دیش میں پر شیطر میں بہترین کام کرنے والوں کو دلی کے وگیان بھون میں سمہانت کیا گیا اس میں راجیوں کے پر ایس آئی کے ساتھ ہی ہسپیٹالیٹی سے جھوڑے لوگوں کو پرسکار دیا گیا ہے بیتے سال میں بھارت میں ویدیشی پر ایس دیوی پر منطری نے کہا کہ بیتے سالوں میں پر ایس شیطر میں روزگار کے افسر تیزی سے بڑھ ہیں ہمارا ابجٹ انڈیا کا فورن ٹورس آرائیو سو ڈبل کرنا ہے تین سال میں اور پانچ سال میں ہم پہنچ بلین ڈالرز ہم چار سال میں ایک کرور فورٹی سکس لاک نوکری ٹورسم سیکٹر میں بنایا ہیں سرکار نے غیر ضروری انیس وسطوں کے آیات پر لگام لگانے کے لیے سیوہ شلق بڑھا دیا ہے اس میں جیٹ ایندھن ائر کنڈیشنر ریفریجوریٹر واشنگ مشین سپیکر ریڈیل ٹائر اور جولری آئٹم شامل ہیں نئی درے آدھیرات سے لاغو ہو گئی ہیں جس کا مقصد چالو خاتا گھاٹے کو کم کرنا ہے چالو ورش میں ویابار گھاٹا بڑھنے اور ڈالر کے مقابلے روپے کی گھٹی قیمت کے چلتے سرکار نے یہ قدم اٹھایا ہے سب سے آئیوگ میں کل ان بدلاؤں کو یہاں کے کسانوں اور محلاؤں نے ساجہ کیا جیون میں پہلی بار ہوائی جہاز سے ڈلی پہنچے درگم علاقوں کے لوگوں نے بدلاؤں کی کہانی سے نیتی آئیوگ کو اوگت کر آیا اپنے اتپادوں کو بھی انہوں نے دلی میں پردرشت کیا بستر کے دنتی وڑا علاقے سے آئی سیلف ہیلپ گروپ اور جیوک کھیتی کرنے والے کسانوں نے نیتی آئیوگ میں اپنے انوبھاؤں کو ساجہ کیا نیتی آئیوگ میں ہوئے سممیلن کا اوط گھاٹن کیندری جنجاتی ماملوں کے منتری جویل اور براؤں نے کیا انہوں نے دنتی وڑا کے ان کسانوں اور مہیلاؤں کے انوبھاؤں کو پریرک بتایا اور کہا کہ منترال ان کے جیوک اتھپادوں کے پرسار میں مدد کرے گا نیتی آئیوگ کے سی ایو امیتاب کانت نے کہا کہ بیتے دشکوں میں بستر شیط اور خاص طور پر دنتی وڑا میں کافی بدلاؤ دکھ رہے ہیں تمام جنجاتی سمودائے کے لوگوں نے انوٹھا کام کیا ہے اور ان کی ادھی امیتا دیکھ نے لائک ہے مہیلائیں بدلاؤ کی خاص پریرک بن رہی ہیں وہ آٹو رکھشا بھی چلا رہی ہیں اور تمام اتھپادوں کے وپننن سے لے سیلف ہیلپ گروپ کو کھڑا کر رہی ہیں بانگلہ